بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین شام اور ترکی میں آنے والا زلزلہ اس قدر تباہ کن ہے کہ ہر گزرتے دن کے بعد سٹیٹس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے شروع میں پانچ ہزار پہ چھے ہزار اب آٹھ ہزار کے قریب جو ہیں وہ ہلاکتیں وہ بتائی جا چکے اور تئیس ملین تئیس ملین کے قریب عالمی ادارہ سہت کہہ رہا ہے کہ لوگ جو سفرڈ ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی جیسے جیسے ملبے کی نیچے ابھی بھی لوگ فسے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے ملبے کی نیچے سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے تو ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھتی جا رہی ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ تباہی ہوئی ہے کہ آپ کی سوچ ہے انسان ہل کر رہ جاتا ہے اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنے آپ پر رکھ کے دیکھیں جب ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں یہ خوبصورت بنے ہوئے گھر ایک ایک چیز اتنی پیار محبت سے کسی نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی سے وہ فلیٹ بنائے ہوں گے کتنی ہمارتے پینتیس پینتیس ہمارتے ایک ایک شہر کے اندر جس طرح سے دھڑام ہوئی ہیں اور جس طرح اس کے بعد اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھنا میں نے ایسی ایسی سٹوریز پڑھی ہیں کہ اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس تھوڑی دن پہلے آ جاتے تو شاید میرا بیٹا بچ جاتا میرے بچے بچ جاتے ہیں ان بچوں کو جن کو آپ اپنے گھروں میں ہستے مسکراتے دیکھ رہے ہیں ان کا بچپن ان کی جوانی ان کا لڑکپن آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے اور ان بچوں کو آنان فانان آپ ختم ہوتے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ ان کو بچانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ ان کو بچا نہیں پاتے ہیں آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ ابھی امارت گر سکتی ہے کئی ایسے واقعات ہوئے کہ لوگ بچانے کے لیے گئے اور اسی دوران میں ان کے اوپر اور ملبا آ کر گر گیا تو ایسے ایسے خوفناک اور اندوناک یہ بیانات ہیں اور واقعات ہیں لوگوں کے کہ میں کہہ رہی ہوں آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے استغفار کیجئے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسی آفات سے بچائے تمام ممالک کو ایسی آفات سے بچائے اس وقت یہ جو سات اشاری آٹھ کا شدت کا یہ جو زلزل آیا ہے اس کے کم از کم دس جو ترک شہر ہے اس میں تباہی شدید قسم کی ہے اور ابھی جو آفٹر شوک سے ان کا ایک الگ خطرہ ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ وبا پھیلنے کا ڈر ہے اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ تیر تک ملبے کے نیچے رہے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے کیونکہ وہ لنگز میں وہ سارا اتنی دیر تک وہ رہنا اور لنگز کے اندر تک وہ ڈسٹ کا جانا تو شدید قسم کے خطرات ہیں کہ مزید بیماریاں جو ہیں وہ پوٹ پڑھیں گی اور بہت زیادہ مینج کرنے میں ڈیفکلٹی ہوگی تو بہت برا حال ہے جتنا ہو سکے مدد کریں اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مدد کریں تو زیادہ مونیٹری ٹرمز میں کریں کوشش کریں کہ اہل لوگوں کے حوالے کریں اپنا پیسہ کیونکہ چیزیں جو ہیں یہاں سے وہاں جانا پھر ان کی ترسیل اور ان کی پھر آگے فراہمی وہ زیادہ مشکل ہو جائے گی تو پیسوں کی ٹرمز میں وہ زیادہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھیجا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا لوگوں کو ہوتلوں میں سٹیک کرایا جا رہا ہے اچھا یہ سب کچھ تو ہے چند واقعات میری نظر سے گزرے ہیں میں اپنے دوسرے چینل کے اوپر ایک بڑا ہی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ضرور سنیے گا کیونکہ ایک ایسا شرمناک واقعہ اسی زلزلوں کے دوران سامنے آیا لیکن میں ابھی اس کو اتنی ریپورٹ کرنے جا رہی ہے اس وقت ایک اور بڑی دل کو چھو لینے والی اور کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اور انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا جس کی موت جہاں لکھی ہے آپ یقین مانئے جس کی موت جہاں لکھی ہے وہ وہاں پر آنی آنی ہے اور جس بندے کو اللہ نے ابھی اس کو کہا ہے کہ اس نے مرنا جتنا مرضی دور بھاگ لے موت سے موت اس کو جکر لے گی ایک نومولود بچے کی تصویر جو ہے ویڈیو تصویر جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر اور اس کی کہانی جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس کی ماں کے ساتھ اس کے گزرے پر آخری لمحات اور اس بچے کا بچنا اس کو بچایا کس طرح سے گیا کس طرح موجزانہ تو وہ بچہ بچتا ہے کس طرح اس کو نکالا گیا اس کے بہن بھائی اب کدر ہیں یہ اس بچے کی کہانی کیا ہے یہ بچی جس نے اس ملبے کے نیچے جنم لیا جہاں پر وہ کافی دیر ہے اس وقت اس بچی کی حالت کیا ہے ترکیو شام میں یہ جو زلزل آیا اسی دوران بچی کے ایک رشدار نے بتایا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے وہ جس وقت زلزل آیا اس وقت اس کی والدہ جو ہے اندر گھر کے موجود تھی اور زلزل آنے کے وقت سے مکان جو ہے وہ منہدم ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی ملبے کے نیچے وہ خاتون جو ہے وہ جیسے اس کے اوپر ملبہ گرتا ہے تو اسی وقت وہ لیبر پین میں چلی جاتی ہے جیسے وہ لیبر پین میں جاتی ہے وہی پر ادھر ہی یہ بچی جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے اور ماں نے اپنی بچی کی آواز بس آخری سنی ہے اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی کیونکہ اس وقت اس کے ساتھ اور جو لوگ موجود تھے انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ بچی جو ہے اس کی پیدائش بچی کی نافت جو ہے وہ جڑی ہوئی تھی ابھی ایک بڑی ہی ڈرامائی سی فوٹیج ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک بچے کو لے کر جا رہا ہے جو کہ دھول میں اٹھا ہوا ہے اچھا یہ بچہ نہیں ہے بلکہ بچی ہے بسیکلی اور یہ بچی جو ہے اس کو ایک شخص ہاتھ میں پکڑ کر بھاگتا ہوا جا رہا ہے اس بچے کے جسم پر لے باس نہیں ہے اور یہ دھول میں اٹھا ہوا ہے اور ملبے سے اسے نکالا جاتا ہے اور یہ ملبے کے نیچے کی اس کی تصاویر جو ہے وہ وائرل ہوئی نہیں ہے اور اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ بچی کی حالت اب مستقم ہے سٹیبل ہے بچی کے جو چچا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے کھدائی کرتے ہوئے ایک آواز سنی جو چچی تھی وہ اس وہ کہاں پر کی قریب میں موجود تھی اور اس نے پھر بعد میں بتایا کہ اس نے آخری آواز سنی اپنی بیٹی کے اور اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی مانے لیکن اب چچا بتاتے ہیں کہ ہم کیونکہ انہیں تو اس وقت اپنی بیوی کا بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر ہے لیکن اس وقت جب کھدائی کر رہے تھے تو انہوں نے ایک آواز سنی آواز ایک بچی کے رونے کی تھی ایک نمولود بچی کے رونے کی تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دھول کو صاف کیا تو ہمیں بچی ملی جس کی نال جو ہے وہ جڑی رہی تھی ہم نے نال کو کٹا اور میرا کزن جو ہے اسے ہسپتال لے گیا کیونکہ ہمیں نظر آ گیا تھا کہ اس کی والدہ جو ہے اسی کے ساتھ مردہ حالت میں پڑی تھی اور والدہ جو ہے ان کی نبز جو ہے اس کو غالبن چیک کیا تھا اور جسے پتہ لگ گیا تھا کہ she's no more لیکن بچی جو ہے وہ اسے رو رہی تھی اور اس کی رونے کی آواز جو ہے وہ اس نے بتایا اس کی زندگی کے بارے میں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرا کزن اسے لے کر فوراں ہسپتال پہنچا اور جو ہسپٹل میں ڈاکٹر ہے انہوں نے کہا کہ بچی جو ہے بہت بری حالت میں لائے گی تھی دیکھیں سردیوں کا موسم ہے تھنڈ تھنڈ میں وہ بچی ظاہر سی بات ہے تھنڈ پر اس کے کوئی لباس نہیں تھا گرم رکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے پاس پہنچی تو سخت سردی کی وجہ سے اسے ڈریپس لگی ہوئی ہے اور اس کی ماں کا نام تھا افرا اس کے والد عبداللہ اور اس کے دیگر چار بہن بھائی بھی تھے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا نہ ماں نہ باپ اور نہ اس کے چار بہن بھائی یہ اپنے چار بہن بھائیوں کی پانچویں بہن تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی تھی اس لیے یہ جو ہے یہ وہاں پہ ہسپٹل پہنچتی ہے اور اب اس کی حالت جو ہے وہ بہتر بتائی جا رہی ہے اچھا بہت سی تنظیمیں وہاں پہ پہ پہنچ رہی ہیں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آپ سنیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے اب جس طرح ترکی کا علاقہ اسکندرون یہاں پر سب سے زیادہ زلزلے سے یہ علاقہ جو ہے متاثر ہوا لیکن تکلیف تباہتی ہے کہ یہاں پر جو امدادی کاروائیاں ہیں اور جو کارکنان ہیں وہ یہاں پہ بڑی دیر سے پہنچے اور ایک جملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑا بازگش کر رہا ہے جس میں ایک آرزو نامی خاتون جو ہے ریسکیو ورکر کو چیختے ہوئے کہتی ہیں کہ کچھ دیر قبل تم اگر آ جاتے تو کیا تھا تم نے بہت دیر کر دی کاش تم پہلے آ گئے ہوتے ہیں رو رو کر وہ چیخت چیخت کر کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کی اپنی جو دو بھانجیاں ہیں وہ ملبے تلے دبے دبے انتظار کیے کیے دنیا سے کچھ کر گئیں دراصل ہوا کچھ ایسے کہ آرزو بتاتی ہیں کہ جب ملبہ ہٹانے کے لیے ان لوگوں نے ان کی بچیاں جو ہے وہ ملبے کے تلے دبی بھی تھی تو انہوں نے مشین تک کا رین جو ہے وہ خود کیا لیکن جب ہم نے مشین بھی منگا لی ہم نے جنریٹر بھی منگا لیا تو ہمیں حکام نے ملبہ ہٹانے کی اجازت نہیں دی دیکھیں اس کی وجہ ہوتی ہے ملبہ اگر آپ ہٹائیں گے آپ ایک کو بچا رہے ہو سکتا ہے اسی دوران میں آپ کے ملبے تلے اور دیگر لوگ آ جائیں آپ کا سارا فوکس جو ہے اپنوں کی طرف ہوگا لیکن اور لوگ نیچے آ سکتے ہیں اور مزید مٹیریل جو ہے امارت کا وہ مندم ہو سکتا ہے آپ کے اوپر آ کر گر سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے روک تو دیا لیکن وہاں پر جو امدادی کاروائی کے لیے لوگ پہنچے وہ بڑی دیر سے پہنچے جو وہ پہنچے تو ان کے پاس چیزیں تک نہیں تھی وہ کہتی ہیں کہ ہم نے شام ہونے تک کا انتظار کیا کوئی نہیں آیا ہم نے مشین بھی منگوائی لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اسے استعمال کرے انہوں نے ہمیں روک دیا ہمارے دو بچے اس ملبے تلے دبے تھے اور یہ میری بہن کی دو بیٹیاں تھی اسگل اور علیدہ ان کا نام ہے وہ کہتی ہے کہ انتظار کرتی رہی لیکن جب تک یہ ورکر پہنچے تو انہوں نے اس وقت آخری سانسے لی یعنی کہ چند لمحوں پہلے ہی چند لمحوں پہلے ہی وہ دنیا سے چلے گئے وہ کہتی ہیں کہ کاش یہ دو پہر سے پہلے آگئے ہوتے ہم نے اپنی مدد آپ کے اہد جنریٹر بھی لی لیا تھا پوری کوشش کی تھی لیکن ہمیں آفٹر شاکس کے باعث فلات چھوڑنے کا کہہ دیا گیا تھا ہمیں وہ وہاں پہ کھڑے نہیں ہونے تیرے تھے اگر اس وقت تک وہ آ جاتے تو ہمارے بچوں کے بچ جانے کی امید تھی لیکن ان کے پاس وسائل کہتے ہیں کہ تمہارے پاس سارے وسائل موجود تھے تو جلدی کیوں نہیں آئے جبکہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو چیزیں تکرینج کر لی تھی اچھا کچھ دور ایک سڑک کے اوپر کچھ لوگ کھڑے تھے اور اپارٹمنٹ بیلڈنگ ملبے کے ساتھ وہ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے گزر چکے تھے لیکن جو ایف ایڈی کے امدادی جو کارکنان ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچے تھے اور ملبے کے نیچے سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی متاثر افراد بتاتے ہیں کہ زلزلے کے دن امداد کا انتظار کرتے رہے لیکن چوبیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ملبے سے آوازیں آتی رہیں لیکن کوئی نہیں پہنچا یہاں تک کہ جب شام ہوئی تو آوازیں آنا بند ہو گئیں آوازیں دم توڑ گئیں خاتون تھی وہ روتے میں بار بار کہہ رہی تھی اگر تم کل آ جاتے تو ہمیں بچا سکتے تھے ایک امارت کے اوپر دھوان اٹھ رہا تھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل سے ایک بھی فائی فائٹر کی ٹیم وہاں نہیں پہنچی جبکہ وہاں پہ دھوان اٹھ رہا تھا اور آگ اور دھوان کے باعث جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے امارت کے اندر ایک امارت کے اندر ایک شہری علی وہ کہتے ہیں کہ اس امارت میں میرے آٹھ لوگ فیملی کے موجود تھے کوئی بھی نہیں آیا اور ہمیں تنہا جنہوں نے آج چھوڑ دیا وہ کل ہم سے کیسے ووٹ مانگیں گے لوگ جو ہیں وہ بڑے سخت دکھی ہیں اس وقت تکلیف میں ہیں ان کے جو جھولتی امارتیں ہیں ان کے دل دہلا دینے والے مناظر تھے اچھا ایک امارت ہے جس کے پندرہ فلیک تھے پندرہ منزلہ وہ کہتے ہیں کہ بچنے والے افراد کے ساتھ مل کر ایک شخص بتاتا ہے وہاں کر میں نے دس لوگوں کو ملبے سے نکالنے میں مدد کی لیکن کوئی بھی یہاں پر نہیں آیا ریاست کی نمائندگی کرنے والا کوئی شخص یہاں نہیں پہنچا رشتداروں کو باہر نکالنے کے لئے خود سے ہی کوشش کی ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھدائی کی ہمارے پاس تو چیزیں تک نہیں تھی پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک کوش گارڈ کی ٹیم آئی اور وہ ہم سے پوچھے تھے کہ ہمارے پاس لوہا کاٹنے والا مشین یا ڈرل موجود ہے یعنی کہ ایکوپٹی نہیں تھے ان کے پاس آلات ہی موجود نہیں تھے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ پھر آئے کیوں ہیں آپ ہم سے کیوں سمان مانگ رہے ہیں ہمیں دلاسہ دینے کے بجائے ہمارے زخموں پر آپ تو نمک چھڑا کر رہے ہیں یعنی کہ ایک میں سمجھ سکتی ہو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے اور ظاہر سی بات ہے پورا ملک اس وقت سے سفر کر رہا ہے تو امدادی کاروائیوں میں کچھ تو سستیس وقت سے بھی ہے کہ اتنے ماسکل پر چیزوں کو ہنڈل کرنا بہت مشکل ہے لیکن ایسی آفات کے وقت پتہ لگتا ہے کہ ہم اس طرح کی آفات کے لیے تیار ہی نہیں تھے خدا کیلئے اپنے آپ کو وقت سے پہلے تیار رکھئے کہ کوئی ایسا واقعہ پیچھ آئے اور پھر آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے پاس نہ ساز و سامان ہے نہ آپ کے پاس طریقہ کار موجود ہے نہ آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایسی مشکل و مسائب سے بچائے میں دوسرے چینل پر وہ سٹوری ضرور دیکھئے گا ایک سبق عموز اور عبرتناک کہانی ہے انہی زلزلوں کے دوران انہی زلزلوں کے بیچ میں سے ایک کہانی جو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی گئی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ